ہمارے ساتھ میں بات چیت کرنے کے لیے ہیں جن پرستیتھیوں میں آپ آج پاکستان میں آپ تھیں آپ نے سشما سہراج جی کو ایک ٹویٹ کیا اس کے بعد میں آپ کی پوری مدد آپ بھارت واپس آسکتے ہیں ہاں ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے میری مدد کری اور آج میں زندہ بھی انہی کی بدولت ہوں کیونکہ وہاں سے نکال کر لانا ایک کوئی بہت عظیم ہستی ہی کر سکتی ہے آج آپ سشما سہراج کو کیسے یاد کر رہے ہیں کہ آپ وہ رہی نہیں ہے آپ کی زندگی پر کہا یہ جائے کہ آپ کا ایک دوسرا جن پاکستان سے واپس اپنے دیش آپ منا میرے لیے وہ ماں کا درجہ رکھتی تھی جہاں دیش نے ایک بیٹی کھوئی ہے آج سشما میم کے روپ میں وہی میں نے ایک ماں کھو دی کیونکہ میرا بار بار یہی کہنا ہے کہ میرا دوسرا جنم ہے اور میرے لیے وہ ماں کا ہی درجہ رکھتی تھی اور ہمیشہ وہ ایک ماں کے روپ میں میرے دل میں زندہ رہی وہ آخری راستہ وہ دکھا تھا کہ پاکستان میں آپ ایک ٹوئیٹ کریں سشما جی کو یا کسی نے آپ کو بتایا کیسے آپ کو بتایا مجھے جب میں ایمبیسی پہنچی تو مجھے آفیسرز نے بولا تھا کہ آپ ایک ٹوئیٹ کرو اس کے بعد پھر آپ کی ہلپ کی جائے گی اور صرف ایک ٹوئیٹ کے ذریعے مجھے ماں سے یہاں تک دوبارہ زندہ لائے گیا آپ کو یقین تھا کہ میری محض ایک ٹوئیٹ کے ذریعے اتنی بڑی مدد ہو جائے گی نہیں مجھے یقین نہیں تھا کیونکہ میں ان سب پولیٹکس میں نیوز میں میں نہیں تھی مجھے یقین نہیں تھا یہ میرے لیے انبیلیویبل بات ہے کہ ایک ٹوئیٹ کے ذریعے اور میں آج یہی کام نہ کروں گی کہ جو محیم میں ہم چلا کر گئی ہے کہ ایک ٹوئیٹ کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا یہ آگے تک چلے تو عزمہ احمد جو کہ پاکستان سے بھارت اگر واپس آ سکی تو محض سشما سوراج کی وجہ سے محض ایک ٹوئیٹ اور سشما سوراج نے عزمہ احمد کو پاکستان سے بھارت آنے میں نہ صرف مدد کی بلکہ یہاں انہیں اپنوں کے پیش میں لے آئیں کامرپرسن راغب کے ساتھ جبار خان آرین ٹی وی